فیس بک ایڈز میں کنورجنز اپی آئی ایک ایسی سردردی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو لے ڈو بھی ہے لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کنورجنز اپی آئی کو یوز کر کے اپنے فیس بک کے پکسل کو کیسے سٹ اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی ٹرافک کو ٹریک کر سکیں آپ کو پتا ہو کہ ٹرافک کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے کس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے تاکہ ان چیزوں کو نوٹس کرنے کے بعد ان چیزوں کو انیلائز کرنے کے بعد آپ اپنی ویب سائٹس کو آپ اپنے ایڈز کو اپنے کرییٹیوز کو ان سب چیزوں کو امپروو کر سکیں اور فیس بک ایڈز سے ریزلٹس نکال سکیں ٹھیک ہے اب کنورجنز اپی آئی لگتا کافی کامپلیکیٹڈ ہے لیکن ہے نہیں ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن کامپلیکیٹڈ بالکل بھی نہیں ہے ایک سیمپل سو پروسس ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں آپ بڑے آرام سے اپنے فیس بک پکسل کو کنورجنز اپی آئی کے طرح کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ یا اپنے ای کامپلیکس سٹور کے ساتھ ٹیک ہے اب اس کو آپ شاپ ایف آئی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ورڈ پریس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وو کامپلیکس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے انلیمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں طریقہ سب کے لیے آلموسٹ سیم ہے ٹیک ہے کچھ چیزوں میں آپ کو آرٹومیشنز مل چکی ہیں جیسے ورڈ پریس کے ساتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹیک ہے شاپ ایف آئی کے ساتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ایپس بنی ہوئی ہیں ٹیک ہے اس کا سارا سیٹ اپ موجود ہے آپ کے لیے بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس کے لیے تھوڑی سی آپ کو کوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیک ہے لیکن اب چیزیں فیس بک نے آپ لوگوں کے لیے بہت آسان کر دی ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے آپ اپنے کنورجنز ایپ آئی کو سیٹ اپ کر لیتے ہو تو چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کنورجنز ایپ آئی کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے ٹیک ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کیا آپ نے اپنے پکسل کو مینولی کیسے انسٹال کرنا ہوتا ہے کوڈ کے ضرور ٹیک ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کنورجنز ایپ آئی کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے تو لیٹس کو دو کمپیوٹر سکرین اور سٹارٹ سیٹنگ اپ آور کنورجنز ایپ آئی اب ہم کنورجنز ایپ آئی کو سیٹ اپ کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے جانا ہے سیٹ اپ کنورجنز ایپ آئی کی اوپر ٹیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں کنورجنز ایپ آئی گیٹوے پارٹنر انٹیگریشن سب سے آسان ہے مطلب اس میں آپ کو کوئی خاص زیادہ کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر یہاں پہ اگر آپ سیٹ اپ منولی کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو کوڈنگ کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اب پارٹنر انٹیگریشن کی طرح چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں آپ نے سمپلی سیٹ اپ پر پارٹنر انٹیگریشن پہ کلک کرنا ہے اپنے ورڈپریس ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے پلگ انز پہ add new plugin اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے facebook یہاں پہ آپ کے پاس meta pixel for wordpress کا plug ان آ گیا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر لینا ہے آپ یہاں پہ settings پہ نیچے meta پہ آج ہوگے یہاں پہ یہ پکسل انسٹال ہو جاتا ہے اپنے meta پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس plug ان آ گیا ہے اب آپ جاؤگے اپنے events manager پہ ٹھیک ہے واپس اور آپ نے یہاں پہ next پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو بولے گا کہ آپ نے یہ سارے steps آپ کو بتائے گا اور آپ نے ان سارے steps کو follow کرتے رہنا ہے تو یہ سب سے پہلے get started پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد verify connection پہ آ جائے گا جب آپ اس کو connect کر دو گے تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے active آ جائے گا ٹھیک ہے اب connect کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے simply get started پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ continue ازارہ خان پہ کلک کر دو گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو next کر دو گے اب یہاں پہ آپ نے یہ make sure کر لینا ہے کہ آپ اپنا صحیح جو page select کر رہے ہو وہ وہی والا ہو جس کی اوپر آپ ads run کرنے والے ہو آپ کا ad account آپ نے وہی والا select کیا ہو جس کی اوپر آپ اپنے pixel کو set up کر رہے ہو جس کی اوپر آپ اپنے ads کو set up کرو گے اور یہ ساری details آپ نے check کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے it will take some time ٹھیک ہے اس کو set up ہونے میں let's wait for it اور اس کے بعد آپ کو یہ options دے گا double check کرنے کے لیے confirm کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اس کو connect کر دو گے ٹھیک ہے اگر آپ instagram کے ساتھ connect کرنا چاہتے ہو تو آپ instagram کے ساتھ بھی connect کر سکتے ہو میں اس stage پہ اس کو instagram کے ساتھ نہیں connect کرنا چاہتا تو میں اس کو skip کر دوں گا اس کے بعد یہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے کون سے ad account کے اندر اس کو add کرنا ہے تو آپ اپنے ad account کو set up کر دو گے اس کے بعد آپ next پہ click کر دو گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سے pixel کے ساتھ اس میں سے کون سا pixel ہے جس کے ساتھ آپ نے اس کو connect کرنا ہے تو obviously جو بھی ہم نے latest create کیا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کو connect کر دینا ہے next پہ click کر دینا ہے اس کے بعد ان ساری settings کو آپ نے verify کر دینا ہے advanced matching کو automatic advanced matching کو آپ نے on کر دینا ہے next پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ سے یہ کچھ additional permissions کے بارے میں پوچھے گا آپ نے ان کو بھی allow کر دینا ہے اور یہ اب آپ کی ویب سائٹ کو آپ کے facebook کے ساتھ connect کرنا start کر دیگا ٹھیک ہے it will link it اور let's wait for it تاکہ یہ اس کو لنک کر لے اور بس یہ اتنا سمپل سو ہوتا ہے اس میں کوئی اب اتنی زیادہ خواری نہیں رہی ٹھیک ہے پارٹنر انٹیگریشن کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں ٹھیک ہے and that's it آپ نے done پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ اور آپ جب واپس یہاں پہ آوگے تو یہاں پہ آپ کو یہ active لکھاوا نظر آ رہا ہوگا آپ next پہ کلک کروگے اچھا ایک اور چیز end میں آپ نے یہ کرتی ہے کہ آپ نے واپس اپنی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ message آیا ہوگا آپ نے I agree to share my token with this site کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو confirm کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کا connection بالکل perfectly set up ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ جا کے اپنی ویب سائٹ کی اوپر ساری جو settings ہوتی ہیں ان کو events ہوتی ہیں ان کو set up کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے ویب سائٹ کا link ڈال کے open ویب سائٹ کر دینا ہے اور یہ اب آپ دیکھو تو اس کا plugin جو ہے یہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور اب آپ اس plugin کے درو buttons کو urls کو different pages کو easily track کر سکتے ہو ٹھیک ہے for example میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ hello world پہ اگر کوئی click کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں track کروں تو میں یہاں پہ hello world کیوں پر click کروں گا یہاں پہ آپ میرے پاس events آ گئے ہیں اور اب میں events جو اس کے ساتھ relevant event ہوگا میں اس کو select کر دوں گا for example یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جو بھی اب اگر آپ کا leads ہے تو آپ leads کے حساب سے اس کو set up کرو گے اب اگر آپ کا e-commerce store ہے تو اس میں add to cart initiate checkout یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی تو اب آپ اپنے events کو آ کے اپنے حساب سے اپنی ویب سائٹ اپنی services products کے حساب سے set up کرتے ہو normally کیا ہوگا کہ یہ جب آپ نے advanced matching on کی ہوئی ہوگی تو یہ بہت ساری events کو automatically track کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے through آپ manually بھی سارے events کو set up کر سکتے ہو اپنے لئے جو آپ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے for example میں کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی click کرتا ہے تو وہ ہو جائے گا میرا view content اور اس کو میں confirm کر دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو confirm کرنے کے لئے ہمیشہ یاد رہے کہ آپ نے یہاں پہ finish set up پہ click کر کے اس کو یہاں پہ finish پہ click کر دینا ہے اور اس کو yes no جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو submit کرو تب یہ جا کے آپ کا event جو ہے وہ create ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جتنے events آپ create کرو گے وہ یہاں پہ آپ کے create ہوتے رہیں گے اور وہ آپ کے سامنے show ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو next پہ click کرو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کو events manager میں اپنے جو events ہوتے ہیں ان کو verify بھی کر سکتے ہو کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں count ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ٹھیک ہے for example اور let's say میں کہتا ہوں کہ جب اس پہ کوئی click کر کے آ کے اس page پہ land ہوتا ہے تو اس کو میں as a lead count کروں گا تو یہاں پہ میں آ کے اس کو lead set up کر دیتا ہوں ٹھیک ہے choose value on page don't include value اب leads کے لیے I recommend کہ آپ don't include value کر دو ٹھیک ہے اس کو آپ confirm کر دو یہاں پہ اور آپ اس کو finish set up کر دو ٹھیک ہے done ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پہ آ کے اس کو test بھی کر سکتے ہیں for example آپ نے آ جانا ہے test پہ یہ جو previous activity اس کو ہم clear کر دیتے ہیں ہم یہاں سے جا کے اپنے events کو دوبارہ سے test کر لیتے ہیں open website website ہمارے پاس کھل گئی ٹھیک ہے page view count ہو گیا اب ہم اس پہ click کرتے ہیں اور ہم اس page view پر land ہو گئے ہیں تو اگر ہم باپس چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس lead کا جو ہم لوگوں نے event set up کیا ہے وہ ہمارے پاس count ہو گیا ٹھیک ہے تو this shows کہ اب آپ کا pixel جو بلکل set up ہو گیا اور conversions API کے تھو آپ نے اس کو connect کر دی ہے ٹھیک ہے it will take some time اس کو تھوڑا سا time لگے گا ایک دو دن کے اندر یہ سارے کا سارا data آپ کو دکھانا شروع کر دے گا Alright I hope یہ ایک helpful ویڈیو تھی don't forget to like the video don't forget to subscribe to the channel اور bell icon پہ بھی press کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notifications آپ لوگوں کو ملتی رہا کریں this is it from me in this video I will see you guys in the next one see you all